اور انڈا پھٹتا ہے اس سے بچہ لکھلاتا ہے اس چلیے کا نام قاز ہے جس کو ٹیٹائیاں کرتے ہیں لمبے لمبے پیر ہوتے ہیں اونٹ کی طرح ہوتی ہے ٹیٹائیاں ہوتی ہیں ٹیٹیاں کی ہے اور دریاؤں کے طالب کے کلارے آپ کو گلے گی وہ بھوسرے منٹا نہیں لیتی زمین پر انڈا لیتی ہے نشانہ لیتی ہے اس کی نگاہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انڈا پھٹتا ہے بچہ لکھلاتا ہے جب چلیے کی نگاہ کا یہ اثر ہے تو عالم دین کی نگاہ تک کیا اثر ہوگا دل کی دنیا گزرے گا نہیں گزرے گئے دل کی دنیا گزرے گا نہیں گزرے گئے انشاءاللہ عالم سے تعلق رہے گا ہاتھ رہی انشاءاللہ نلالچ دیس کی ہرگز تجھے سی کون کی جنکاریں نلالچ دیس کی ہرگز نلالچ دیس کی ہرگز تجھے سی کون کی جنکاریں تیرے در سے تب کل میں تھی اس تغنا کی تلواریں تیرے در سے تب کل میں سکھائے فقر کے آداب تُو نے بادشاہی کو جلال قیسری برشاہ جمال خان قاہی کو جلال قیسری برشاہ جمال خان قاہی کو ادھر وہ در نہ کھولیں گے دھر میں دھر نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے کہیں ان کی کہیں میری حکومت اپنی اپنی ہے کہیں ان کی کہیں میری بہت تیری کے ساتھ میں بسم اللہ اپنا خطہ کھو لہا ہوں آداز میں اگر کامیاب ہو جاؤں گا مجھے امید ہے انجام میں بھی میں کامیاب ہو جاؤں گا کامیاب کرنے گا یہ آپ کا ساتھ چاہیے انشاءاللہ آدھ رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بڑا کیا نمناک کے ساتھ میں آ رہا ہے خدا کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے خدا بندے پر اتنا مہربان ہے اس مہربانی کا حق کیسے آدھا ہوگا خدا اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے تو مراد پوری کیوں نہیں ہوتی خدا نے مسلمانوں کو مصیبت میں دنیا میں کیوں گرفت کار کیا ہے دنیا کے لئے دنیا داروں کے لئے جنت مسلمانوں کے لئے جیل خانہ کیوں بنایا ہے ان سوالوں کے جواب کو ان خلاصہ کو آپ کے ساتھ میں بہلے کر دیا رہا ہے بہت زیان سب سننے پر بیٹھے ہیں اللہ آپ کے بچے کو قبول فرمائیں اللہ آپ کو قبول فرمائیں آپ کی بھوزی میں برکت ہے اللہ اور میں برکت ہے اللہ کے لئے آپ کو چار کام کرنے ہیں خدا کی بندگی کا حق حضہ ہو جائے پہلا کام اپنے خدا پر دل سے ایمان لانا ہے انشاءاللہ دوسرا کام جب خدا کو ماننا ہے تو خدا کی بات بھی اور حکم کو بھی پورا کرنا ہے خدا کی اطاعت کرنی ہے خدا کی بندگی کا حق حضہ ہو جائے گا تیسرا کام خدا کی بندگی کرنی ہے اس کے لئے جان کی مال کی وقت کی قربانی دے گی ہے انشاءاللہ جمعہ جمعہ پڑھیں نماز کریں گے آپ لئے انشاءاللہ سنیچل کو کون پڑھے گا پردیان دیجئے گا رائع جا رہا ہے یا رون جا رہا ہے آخری کام خدا کی بندگی کا حق کیسے آنا ہوگا خدا کی نعمت کا شکر آنا کرنا ہوئے خدا اپنے بندے پر کتنا بہرمان ہے خلاصہ لے کر کیا رہا ہوں تفصیل کا مقاری ہے پیشانی آپ کی برے سامنے پہلی حدیث آئیے خدا اپنے بندے پر اتنا مہربان ہے جتنا ماں اپنے بچے پر مہربان نہیں ہے جتنا کہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے اس سے زیادہ خدا اپنے بندے پر مہربان ہے مسلم کی حدیث آئیے اللہ نے محبت کے سو حصے بنائے اللہ نے محبت کے سو حصے بنائے نینانوے اپنے پاس رکھے کہ ایک ہی حصہ زمین پر اتارا جس کے پاس نینار میں ہو وہ بندے سے کتنا محبت کرتا ہے آخری حدیث سنانے کے لئے جا رہا ہوں بخاری کے حدیث ہے خدا کس بندے سے محبت کرتا ہے جو فرض نماز پڑھتا ہے خدا کس بندے سے محبت کرتا ہے جو نفیل نماز پڑھتا ہے انشاءاللہ رمضان کے بار ٹوپی ہماری جن میں ہوگی انشاءاللہ دو تین آدمی ہاتھ اٹھائے گی جو فرض نماز پڑھتا ہے نفیل نماز پڑھتا ہے حدیث کیسی ہے کہ خدا اس کا کان بن جاتا ہے خدا اس کی آنکھ بن جاتا ہے خدا اس کے دونوں ہاتھ بن جاتا ہے خدا اس کے دونوں پیر بن جاتا ہے خدا بندے سے جب اتنی محبت کرتا ہے تو بندہ اس محبت کا حق تیسے عدا کرے گا چار کام کرے گا خدا کی بندگی کرے گا نعمت کا شعر عدا کرے گا خدا پر ایمان لائے گا خدا کی اطاعت کرے گا خدا کی بندگی کا حق انشاءاللہ ایک نمونے بذرگ گیان کرکی مسلمان اس وقت مسئیبت پہنے مسئیبت مسئیبت سے کیسے نکلے گئے چار کام کرنے ہیں سب سے پہلا کام دل و جان سے انہا اللہ پڑھئے بابری مسجد کا قصہ سامنے آیا ہے اور بھی کتنے قصے ہیں پچھلے سارے قصے ہیں سارے قصے کو سامنے رکھ کر دیں آپ صبح و شام انہا اللہ دل سے پڑھئے کرنے کے جو کارم ہے وہ بتانے کے چاراں چائے کی دکان میں چائے پی کر کے افسرہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا پاہنگ کی دکان میں بحث کرنے سے کچھ نہیں ہوگا ٹی وی پر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا اخبار پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا یہاں وہاں شیئر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ زخم بڑھے گا گہرا ہوگا اور زخم پر نمک چھڑ کر جائے گا پیٹرول آگ کے پاتھ چلے چلا جائے گا بس اتنا ہی اور ایسے دارہ کچھ نہیں ہوگا کرنے کے کام بتا رہا ہوں لائم لائم انہا اللہ دل و جان سے پڑھنا انشاءاللہ پہلا کام دوسرا کام مسئیبت کو مسئلہت سمجھنی ہے مسئیبت کو زحمت نہیں سمجھنا میں ایک نمونہ بتا رہا ہوں حدیث کے حوالے سے کچھ نماز قبول نہیں ہوتی کچھ روزہ قبول نہیں ہوتا تو وہ کیسے قبول ہوتا ہے اللہ مسئیبت ڈالتا ہے بندہ صبر کرتا ہے جو نماز اب تک قبول نہیں ہوتی جو روزہ اب تک قبول نہیں ہوتا اللہ قبول فرمانیتہ آئے مسئیبت کو مسئلہت سمجھنا ہے مسئیبت کو زحمت نہیں سمجھنا ہوئے تیسرا کام اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا ہے اپنے کو پردیسی سمجھنا ہے اصل گھر ہمارا کہاں ہے جنت ہے آخرت ہے یہ تیسرا کام چوتھا کام بتانی میں جا رہا مسئیبت میں گھلنا نہیں ہے مسئیبت میں دعا کر دی انشاءاللہ مسئیبت میں دعا کر دی مسئیبت میں گھلنا نہیں ہے نمونہ دینے کے لئے جا رہا ہوں ہمارے نبی بعد میں پیدا ہوئے باپ کا سہارہ چھوڑ گیا ہمارے نبی پیدا ہوئے چند سال کے لئے ماں کا سہارہ چھوڑ گیا لیکن کس کا سہارہ ملا اللہ کا سہارہ ملا اللہ نے ہمارے نبی کو آفتا مہتا بنا کر بھی چھنکا دیا مسئیبت میں گھلنا نہیں چاہیے بلکہ مصیبت میں دعا کرتے رہنا چاہئے ترپنے سے ہم کو فقط کام ہے یہی بس محبت کا انام ہے دل مزترب کا یہ پیغام ہے تیرے دن سکو ہے نارام ہے تیرا عشق شاید ابھی خام ہے جو آغاز میں فکر انجام ہے جو آغاز میں فکر انجام ہے دیان سے سنیے گا ہماری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اگر ہوتی ہے تو مراد کیوں نہیں ملتی تین باتیں ہیں دیان دینے کی ضرورت ہے اللہ ہماری غلط پہمی کو اللہ ہماری بدگمانی کو اللہ ہماری ناداری کو موقع رہا ہے پہلی وجہ کیا ہے ناداری ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ آدمی مقبول ہوتا ہے اور جس کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ مردود ہوتا ہے یہ غلط ہے کبھی کبھی اس کے معاملہ اس کے الٹا ہوتا ہے اس کے باراکس ہوتا ہے جس کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ آدمی مقبول ہوتا ہے اور جس کی دعا قبول ہو جاتی وہ آدمی مردود ہوتا ہے تاج الدین اسکندری کی لتاب ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کی دعا قبول کرو جلدی سے مراد پوری کرو اس کا ہاتھ اٹھانا مجھے پسند نہیں ہے بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے روتا ہے گرگراتا ہے خدا فرشتے سے کہتا ہے کہ اس کی دعا جلدی سے مت سنو اس کی مراد جلدی سے پوری مت کرو اس کا ہاتھ اٹھانا مجھے بہت پسند ہے اس کا رونا مجھے بہت پسند ہے تم اس کی مراد پوری کردو نادانی ہے ہم یہ سمجھتے کہ جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ مقبول ہوتا ہے اور جس کی دعا قبول نہیں ہے کیوں مردود ہوتا ہے یہ غلط ہے نادانی ہے دوسری کیا ہے ہماری بدگمانی ہے ہم دعا کرتے ہیں اور شک کرتے ہیں کہ پتانی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی اللہ کے بندے جب خدا نے دعا کی توفیق دے گی اس کا مطلب ہے کہ وہ دعا قبول کرے گا اگر وہ قبول نہیں کرتا تو توفیق نہیں دیتا وہ دعا کی توفیق دے گیا اس کا مطلب ہے کہ دعا قبول ہوگی مسترک کی حدیث ہے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو خدا کو شرم آتی ہے اس کا ہاتھ خالی واپس کرتے تو خدا سے دعا کیجئے بدھمان مت ہوئیے دعا ضرور قبول ہوئی ہے تیسری وجہ ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں اس سلسلے میں ہماری نادانی ہے غلط فہمی ہے وہ کیا جو چیز ہم مانتے ہیں وہ چیز جب ملتی ہے تب کہتے ہیں کہ دعا قبول ہوگی ایسا نہیں ہے جو چیز بندہ مانتا ہے اللہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے جو اس نے نادی وہی دے لیتا ہے اور کبھی کبھی کیا کرتا اس کی دعا کو زخیرہ کر کے رہ دیتا ہے دنیا میں دیتا نہیں ہے اور کبھی کبھی اس دعا کی برکت سے آنے والی مسیبت کو اللہ تال دیتا ہے امید اچھی خیال اچھا رکھو خط مضبوط دل طوانہ رکھو ہو جائیں گی مشکلیں تمہاری آسان ہو جائیں گی مشکلیں تمہاری آسان اکبر اللہ پر بھروسہ رکھو اکبر اللہ پر بھروسہ رکھو ایک کلاس کی بات کو بہت دیان سے سن لیجئے آپ بہت دیان سے سن رہے ہیں میں خدا کے تعریف کے حوالے سے